پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کے معنی و مطلب کو سمجھنا اس سے عبرت اور نصیحت کو حاصل کرنا اسے زبانی یاد کرنا اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے اسے آسان کر دیا ہے اسے آسان کر دیا ہے یہ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو ایک انسان لفظ بلفظ حرف بحرف یاد کرتا ہے آپ دیکھیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اس کے لفظ بلفظ اور حرف بحرف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہو قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو انسان مکمل یاد کرتا ہے لفظ بلفظ اور حرف بحرف ساتھی ساتھ آپ ایک بات دیکھیں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے آپ سروے کر لیں اور جن لوگوں نے سروے کیا ہے ان کی ریپورٹس کو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ اگر پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب جو بغیر سمجھے کے پڑھی جانے والی ہے سب سے زیادہ وہ قرآن مجید ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بھی قرآن مجید ہے سب سے زیادہ بغیر سمجھے کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے اللہ تعالی نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينِ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے جب انسان اس کو کھول کے پڑھے گا نہیں سمجھے گا نہیں اس کے معنی و مطلب پر غور و فکر نہیں کرے گا تو اسے کیسے پتا چلے گا کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کن باتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کن باتوں کا ہم سے مطالبہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں جہاں اس رمضان آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وہیں آپ ایک کام یہ بھی کیجئے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھئے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھئے یہ دیکھئے کیسا ہے نا آپ قرآن مجید کو مکمل نہیں سمجھ سکتے بات یہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے چند علوم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ اتنا بات سمجھے کہ ہم اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے جیسے احکامات ہیں جھوٹ بولنے کی ممانعت ہیں جیسے دیگر چیزیں یعنی جو مسلمہ چیزیں ہیں جس کو ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اچھے اخلاق ہے برے اخلاق ہے ان چیزوں کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا ان سے پوچھنا پڑے گا ان سے سمجھنا پڑے گا تب ہی جا کر کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی لہذا آپ قرآن مجید کو پڑھئے کسی کی رہنمائی میں آپ کسی صحیح العقیدہ سلفی عالم کی رہنمائی میں آپ قرآن مجید کو سیکھئے پڑھئے اس کی تفسیر کو پڑھئے خصوصا مردوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے رابطہ قائم کریں ان سے تفسیر پڑھے سیکھے سمجھے اور وہ گھر میں جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو پڑھائے یہ معمول ہمارے گھر میں ہونا چاہیے کہ ڈیلی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اس کی تفسیر کا ایک ماحول گھر میں بنایا آپ دیکھیں گھر میں بنا کر کے کتنا اچھا آپ کو لگے گا کتنا مزہ آپ کو آئے گا اور یاد رکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے ایسے نہیں کہ صرف پڑھتے جا رہے ہیں سمجھتے جا رہے ہیں آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی هادی الامتی ولم یقل منہا قوم تحقیرون صلاتکم مع صلاتہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے اور قرآن کی تلاوت بھی وہ کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جانوروں میں سے پار نکل جاتا ہے عزیز بھائیوں دوستو یہ جو روایت ہے یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایسے برے لوگوں کی نشانی ہے کہ قرآن مجید تو وہ پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی وہ اس پر عمل نہیں کریں گے بالکل بھی یعنی ان کی نمازیں اتنی اچھی ہوگی ان کی تلاوت اتنی اچھی ہوگی کہ آپ ان کی تلاوتوں کے سامنے ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے اپنی تلاوتوں کو حقیر سمجھو گے آپ کو لگے گا ایسا کہ یہ لوگ کتنی اچھی تلاوت کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہی کہ یہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ ذرہ برابر بھی اس پر عمل نہیں کریں گے وہ اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ نہیں بنائیں گے قرآن مجید کو لہذا میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ساتھی ساتھ اس پر عمل بھی کریں اس پر عمل بھی کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا پیارے نبی کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے کیا فرمایا پیارے نبی کے اخلاق گویا قرآن تھے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پیارے نبی کے اخلاق کیا تھے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے تب جا کر کے پتا چلے گا تاکہ میں اور آپ اس پر عمل کر سکے تو عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں ہمارا جو چینل ہے پائی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ آپ اس کو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کرک کریں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ